بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں گرین ٹیم ورڈ کپ سپیشل کے ساتھ میں ہوں شاہ زیب علی اور آج بلاکر پاکستان ٹیم کا سفر اقتطام پذیر ہوا ورڈ کپ دو ہزار انیس میں ٹیم اچھا کھیلی مگر چھوٹی چھوٹی غلطیاں کی جس کے بعد اس ٹیم کو ورڈ کپ سے باہر ہونا پڑا اسی حالے سے ہم بات کریں گے اور دو دوست آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اساما وے اسلام علیکم اسلام ولیکم اسلام اگرے ہیں اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام شاہ fashion on cricket پر بڑا لگتے ہیں website پر social media پر آپ انہیں بہت پڑتے ہوں گے اسلام علیکم انسلام والیکم اسلام عمد اسلام والم اسلام شاہ کیا ساتھ موجود ہے میں بلکل ٹھیک ٹک پہلے اسامہ کی طرف چلتے ہیں اسامہ قومی ٹیم نے آج میچ جیتا اور یہ پانچویں فتہ تھی قومی ٹیم کی اس ورڈکپ پی آج کے میں اس کو کسا دیکھتے ہیں آپ ایک چیز تو واضح ہے کہ اساں ٹیم کے جو پہلے ویسنڈیس کے ساتھ اس کی وجہ سے ہم نے اوورال اس ٹورنامیٹ میں بہت زیادہ سفر کی ہے اس کے علاوہ ہماری پرفارمنسیز جو اس پوزیو پوائنٹ اس ورڈکپ سے سب سے پہلے میں اس کی بات پر مجھے شاہین شاہ، افریدی، بہابر آزم، آری سوئید اور عماد وسیم یہ ہماری ٹیم کا جو فیوچر ہے وہ اس ورڈکپ میں اوبر کے سامنے آئے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے کہ یہ پریشر سیچویشن میں یہ پریشر ہینل کر سکتے ہیں اور رنگ سکور کر سکتے ہیں آج بھی جیسے شاہین نے چھے اوٹ کی ہے عماد وسیم نے بہت اچھا اکمیوں کیا تو وہ ایک تسلسل ہے وہ ان پلیئرز کر رہے گی برطبار رہنا چاہیے تو اگر دیکھا جائے تو سنی فائدہ سکتے ہیں جو ٹیم و نیوزی رہے ہیں اور انگلین ان دونوں کو پاکستان شکرد بھی چکے آر رائیٹ تو اب ارسلان شاہ کی طرف چلتے ہیں ارسلان شادد پوچھتے ہیں کہ ارسلان بڑا کین دی آپ نے ورڈکپ کو آپ ضرب کیا ہے کیا سمجھتے ہیں پاکستان سے کہاں دلتی ہوئی جس کے وجہ سے میں سفر کرنا بڑا شاید اوورال پاکستان کی پرپومنس تو ایکسپٹیشن رہی لیکن جو غلطی ہوئی میرے ساتھ سے وہ تھوڑا سا کیشویل ہی ہو گئے ہم لوگ اند میں آکے ہم نے اپنے نیٹ ٹرین ریٹ کو جو ہے اس پر رہان نہیں تھا اور ہم نے جو اگوانستان کا میش تھا اس میں ہم وہ میش 50 اوڈ کا تھا ہی نہیں آپ کو بولڈ آؤٹ بڑنا رہا جلدی اور ٹرارگٹ کو چیز کرنا تھا لیکن ہمیں سٹریٹیجی بنا کر آئیتے ہیں کہ ہم نے 50 اوڈ مجھے گیم چیلنا ہے تو ہم نے اپنے نون رہودر بولڈ اپ سے بھی شیو میں بولڈ آئیت تو وہ میچ جو تھا وہ اس طرح نیٹر کر سکتے ہیں کے لئے ساود افریگر ہے جو گیم تھا اس میں نائیٹ کی آرڈنس ہم پہلی ہی ان کے آرڈ کرتے ہیں لیکن ہم نے ایک پاٹنشپ لگوائی تو اس جیسے وہ مجھے جیسے وہ مجھے مجھے خراب ہو جاتے ہیں تو جو اینڈ میں آکے ہم نے تھوڑا سا کیشوالی یہا ہے وہ ہمیں جو ہے وہ میرے ساک سے مہنگا پڑا پچھلے مچے سے خراب ہو جاتے ہیں کوئی بھی ٹیم پہلے مچے میں نیٹ انڈرڈ کے بارے میں نہیں سوچتی اتنا پرو ایس کے بارے میں پاکستان کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ سوچ سکتے ہیں تو وہ پہلے گیم میں ایک سیلٹریشی بنا چی آیا تھے کیونکہ انگلین میں نے شیعی جیسے کھیلی تھی کہ سیلٹری پلس کے کورز ہو رہے تھے تو اس مچے میں مائن بنا چی آیا تھے کہ ہم سے ہی سکتی ہی کریں گے تو اس چکر میں وہ دو سو بھی نہیں کر پا اگر وہ اس مچے میں دو سو کر لیتے اور ایک سرٹی پورٹی آور کا مچ بھی ہو جاتا تو اسنا خراب معاملہ نہیں ہوتا لیکن وہ ایک پیڈے جیو جو نے ایک بنائی تھی جو انگلینڈ میں کھے لیتے کہ کہا جا رہا تھا کہ اس کو ان کو فائدہ ہوگا لیکن اس کو ان کو لفتان ہو گیا اس طرح پچھے پلنے کی سیلٹے ٹھیک ارسلام اسامہ ہی ترہاں جلدی کر لیتے کہ اپنے آپ کو پریز پر تھوڑا سا بھی ٹائم نہیں دیتے فیلڈ میں بھی ان سے مسٹیکس رہا آتی ہیں دو سال پہلے جو غلطیاں تھی وہی غلطیاں ابھی بھی ریپیٹ کر رہے ہیں پکھر زمامہ بھی تفتان سر فراز ان دنوں کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ دیکھیں شاہدیت جانا تک ہمارا اپننگ پیئر کا جو پیسٹن ہے یہ آپ تو یاد ہوگا کہ ورلکم میں جانا سے پہلے ان سے ایک ویسٹن کیا گیا تھا امام سے امام نے بہت روڑنی جواب دیا تھا ہماری فکٹی پلس ایوریجز ہم دونوں کی ہم سے مرا کہلہ ہماری پراملہ سے بارے میں سوال نہیں ہونا چاہیے اب یہ ورلکم میں آپ دیکھیں کہ فخر زمان جو ڈاوٹ ایک اچھا ٹیلنٹ ہے جو امتی ایس نافی میں اوبر کے سامنے آئے لیکن ان کی ہی ٹکنیگ پہ ہمیشہ سے انہوں نے وہ بجائے اس کے کہ ہمیں وہ ہمارے جو کرتے ہیں جو ہمارے کرتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں اپنی تکنیگ کو انپروف کرتے ہیں وہ اس سے کسی بس کچھ کر رہی ہے آخر میں جب آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے میں سکھ کے بعد سکھ کر کے وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک دسٹرکشن آپ کو اپنی پیر رہے ہیں جونی بیسوں کے لیے ہیں جیساں گروہ سکھ کر رہے ہیں آپ کو اپنی پیر شکریہ چاہیے لیکن آپ کو بکٹ پر سی بھی کرنا چاہیے جب تک آپ وقت پر سین ہی کریں گے آپ جانا مزی ہم یہاں پر کہتے لیں گے پخر زمان تیرنگیٹ ہیں یا جو بھی ہیں آپ کو وقت پر سین کرنا ہے آپ کو ایک لمبہ سکور دینا ہے آپ کو ایک نوہر سکور دینا ہے ہم یہ آپ کو نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنا بیٹھ چھہی نہیں کریں آپ چاس اوہر کھینکی ہیں آپ چتنے اوہر کھینے اس میں اگر آپ رنگ کر دیں تو آپ ایک لمبہ سکنے اگر آپ 50 کر رہے ہیں تو آپ اس کو ٹریپل ڈیجی سکور میں کنورٹ کریں اگر آپ تیرٹیز میں ہیں تو آپ 50 کر رہے ہیں اور جانا بات اگر فکر مانتے ہیں تو اب میرا خیال ہے اگر فکر مانتے ہیں تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے ان پر رسوانسیبیلیٹی ہے اگر فکر مانتے ہیں فکر مانتے کو اوپر سے ایک اچھا سراد میں ہیں اور ہم اس کو پھر آگے سے کیری کریں اور میچے دیکھیں سفراز احمد سفراز احمد میں ان سے امیشہ ایک پیشن پوچھوں گا کہ سفراز احمد اپر کے نمبر کو بیٹنگیٹ نہیں آتے آج جزئی موکہ تھا اس سے پہلے موکے تھے سفراز احمد کوشک کرتے ہیں کہ جتنے پیٹنگ لائناب موکے سے پہلے آپ نے پیٹنگ کارنے لگے اس نے دیکھلی کی دیکھنی کو ملکی اب سراز احمد قیار دا جانا ہے اور اس طرح کے پیشن پوچھے ہیں انکرین کے پیشن پوچھے اور اندران کے سر احمد کی قائنگیٹ دیکھیں گے وہ اپنی احمد میں اپنی امیر فکر کریں گے اگر ان کے نمبر پرموشن نہیں ہوتی اور ان کے پرموشن سے بلکل بیئر سن مات گیا تو بلکب کے بعد ان کی ریپو جو ہے وہ خاتفیر میں پاسکتا ان کی جگہ بھی دکھر میں پاسکتی اور کپتانی کے دوارے میں پرموشن ہوتی ہے ان کی ٹھیک اساما ٹھیک ہے برسلان کی طرح موپون کریں گے میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ پاکستان کی فاسٹ بالنگ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور سپیسیپکلی سپن میں جو شاداب خان ہے ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا ہے شاداب خان ہے quite a decent performance from our fast ballers given conditions میں اور ہمارے fast ballers کو جبھی اچھی conditions ملتی ہیں تو وہ اتنے capable ہیں کہ وہ wickets لے تک ہیں اور انگلینڈ کے لئے پاسکتے ہیں تو ہمارے ballers لیکن اس ورلڈ کب میں بیلنس رکھا گیا ہے کنڈیشن میں بات اور ball کے درمیان تو انہوں نے اس کو اچھا لائس کیا کنڈیشن کو جائے عام میں ہوگا ہے لیٹران شاہین ہوگا ہے وہاب نے بہت اچھا میں ان سے اسپیکٹ نہیں کر آگے وہ اچھی balling کریں گے لیکن انہوں نے بہت اچھی balling کی اور شاہدہ کے بارے میں شاہدہ میری یہ رائے ہے کہ we have been overrelying on him اور ایک PSL 2 کی بیس کے آپ نے اس 18 سال کے لڑکے سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ڈال دی پوری ٹیم کٹ پین اٹیک آپ نے اس لڑکے میں ڈال دیا صرف پی ایٹل کی کچھ چار پانچ اوورٹ ہوتے ہیں ان کی ویس پر اس کے بعد اگر آپ ان کی پرپومنس دیکھیں تو PSL 3-4 نے انہوں نے خوب دل کھول کے مار کھائی ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے ٹیسٹ کلا دیا آپ نے اپنے اوڈی آئیز میں ان کی کوئی ٹھرٹی نائن فورٹی وکیٹس ہیں کوئی مرلہ پر وکیڈ پر میچ بھی نہیں ان کی پرپومنس سنافر پائیور ہے ایک فور وکیڈ ہے ایک وکیڈ لے ٹیسٹرینگ بیچ میں تیز تیز باللگ کر کے ان کے پورج تیز سنافر بات کے انہوں نے کہا کہ کہ میں ان کو بول بولی کے ساتھ جاؤ کہ آپ لے ٹیسٹ پینر ہو آپ نے باللگ کو تسٹ کر کے ایک وکیڈ لینی ہے وہ اس ٹیسٹرینگ بیچ میں تیز تیز بولے کرتے ہیں بیچ میں نے ان کو پرڈک کیا ہوئے تو وہ بہت ہی بہت ہی آرڈنری پرپومر رہے ہیں میرے ساتھ ایک ایسیان سائیڈ کے لیے سب سے بڑی سٹرنگ کی اس کا سٹرنگ اٹھائک ہوتا ہے اندھے لوگ میں آکے ان کی شروع کیلے ہیں اور شاداب اور احمد اس چیز میں بہت لائک کیا ہے جس کا ہمیں نقصان دو سال پر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا سواما اب یہاں سے آپ کہاں دیکھتے ہیں پاکستان ٹیم کو اس ورلڈ کپ پہ ہم نے پانچ مچز جیتے ایک مچ ہمارا واش آؤٹ ہوا اور تین مچز میں شکرست ہوئی پاکستان ٹیگٹ کو یہاں سے آپ کہاں جاتے میں دیکھ رہے ہیں اور آپ تو لاہور میں رہتے ہیں پی سی بھی آپ کے سامنے جی شاداب اس ورلڈ کپ کے بات سب سے پہلا جو ہماری پروریورٹی میں ہونی چاہیئے جانسی اگر وہ بہت سے ٹف جو اسی ہی ہیں اور بورٹ کو سب سے پہلا جتے ہیں ہمارے جو ہائٹ کوٹڈ ہیں ان کا بھی سینٹر کونٹکٹ ان کا جو کانٹریکٹ سے پروری وہ ایک سوائر ہوئی ہے اس ورلڈ کپ کے بعد تو آپ ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ریویوں میں ان کی کیاپ سچویشن سامنے آتی ہے بوٹ کے ان کو کانٹنیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہمارے کپسان کی جو پاکستان ٹیم کے کتان کی پرفارمنس ملے جولی نہیں ہونے کیا اس کے علاوہ آپ سب سے یہ دیکھیں کہ کسی بھی پلیئر کو اس کی ایک دو میچ کی تین میچ کی پرفارمنس پر آپ تین چار سال پانچ سال لگاتار نہیں کلا سکتے یہ ہم نے ماضی میں یہ کیا ہے جس کو ہم نے سفر دیا ہے بلکل اطلاع نے سکتا پی ایسیل کی ایک دو میچ کی پرفارمنس پر آپ کسی پلیئر کو پرفار کریں آپ پورڈ ہیں میچ کی پرفارمنس پر اس کو آپ پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کی جو سیلیکشن میں لیتی ہے وہ پی ایسیل کو آئی پی ایسیل کو پرفار نہیں کرتی رانجی ٹروفی کو پرفار کرتی ہے ماضی میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے جو پلیئر ہیں وہ شروع سے ہی ساند آتے ہیں کہ جو بھی ان کا ایسیل چیلنج ہے وہ لنبا چیلتا ہے آپ یہاں پہ اپنے پی ایسیل کی پرومنس پہ دو دن چھتی ہے ایک بال کروادی وان ففٹی پلس آپ اس کو سیدھا والٹ آگی نیشنل ٹیم میں لے آتے ہیں آپ نے سیلیکشن سرائی چیئے دیا ہے اتنا ایزی کرتی ہے کہ ان لڑکوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گریل سٹارٹ اپنی چھاتی پر لگانے کے لیے لوگوں نے کتنے کتنی محنت کیا ہے جو لوگ سرگل کر رہتے ہیں ان کو پتہ کہ ہم نے پرفارم کرنا ہے ہم نے تیم میں رہنا ہے شہداب خان کو پتہ ہے وہ ایک اوور نائٹ سٹار من گیا ہے چیمپنس راپ کے بعد ساخر زمان اوور نائٹ سٹار من گیا ہے چیمپنس راپ کے بعد حسین علیہ تو دیکھیں وہ اپنے ایسیل سائل کے لپٹ بناتے پھر رہے ہیں ان کو پرومیس ان کی سب کے سامنے ہیں آپ جو نیا پلئر آتا ہے آپ کسی کو ایسیل سائل کے لپٹ بناتے ہیں شہداب خان کو اپنے ایک جو بولر ہے جو اتنا بلکل اصلاح نے جائے گا کہ اتنا وہ پرومیسنگ بولر بھی نہیں ہے اتنا وہ اچھا ریکار بھی نہیں ہے اور اس کو آپ نے بولر دو گیا آپ نے سیدھا اور راہ اندرشاری تفریقی بنانے کی کوشش کی اس کو نہ وہ بولنگ کے لیے رہا نہ وہ بیٹنگ کے لیے رہا تو آپ کو بہت تفریقی لینے پڑیں گے آپ کو پروم کرنا پڑے گا ٹھیک 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 ہے اسامہ ارسلان کی طرح move on کرتے ہیں last question ارسلان سے پوچھتے ہیں ارسلان کوچنگ سٹاپ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے مکی آتا ہے ازر محمود پھر اس کے ساتھ ساتھ گرینڈ فلاک اور پھر چیف سیلیکٹر انزل محمود کیا انہیں رہنا چاہیے یا پھر انہیں change کرنا چاہیے شاہید دیکھیں پروفیشنلی تو مکی آتا کو بہت ہیلی ریٹ کرتا ہوں جس طرح انہیں پاکستان کی پریڈنیٹ چینڈر نے کوئیے کچھ میسے کیے کچھ میسے کیے پلیئر کو باہر کر کے اور لیکن دیکھیں اوورال میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ کو مکی آتا نہیں سمجھ کرتے جو ایک میس میچ رہے وہ نے پاکستان کرکٹ کی تمسٹک کرکٹ کی کُب بلکل ڈسکارڈ کر دی اور پی ایسل کے انہوں نے ٹیسٹ پلیئر سونے نے پیسل سے اٹھانا چروہ کر دیئے تو اور ایک پول آف پلیئر بنا لیا کہ جیسے چیمپنشو کیا آپ جیزے تھے تو فراز اور میکی آردھا کہ مجھے میں صرف ایک ہی بات ہوتی تھی کہ یہی پلیئر ہمارے ویلڈ کپ میں جائیں گے تو اس وجہ سے اس پاہیم ہو گیا حسن ہو گیا شاداب ہو گیا فخر ہو گیا ان لوگوں نے اپنی درہوں گرانٹیج لے لیا تھا ایون کہ آپ آسٹریلیا کی سیریز جو تھی ہوئی میں اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ آناؤنس کر دی گئی ہے ہمارے فکر گولر پر اور سب چارہ مارک گنہوں نے ہی کھائی ہے گوامپ میکیز میں اور اس کے علاوہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پوچ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کی گراس موڈ ریوز سے کنیکٹ ہو سکے آپ کے پریٹیٹ کو سمجھ سکے میڈی آردھا پی ایچھل میں آتے تھے وہاں سے جو نظر آتا تھا اس کو پکٹ کر دیتے آسٹر زاکر کو انہوں نے جو ہے وہ اپنے پر پر لے گئے گئے اور ٹور پر ایک مہجی بھی نہیں کھلا اس کو باہر گر دیا ٹین سال گئے محمد ازگر کو لے کے ساتھ گھومتے رہے ہیں اس نے ٹور ٹیم میں رات پل سائٹ ہو دیا کہ اس کو مہج کے لانا ہے توبہ گھو کے کوئی آر شیل کا ہوتا تھا اور آپ اس پہنر کی جو ہے بالنگ دیکھ لیں دوگنسٹک میں آسٹرینڈنگ پر فرمہ ہے تو یہ کیونکہ وہ ان کا برائیٹ سٹار نہیں تھا اور اس کو چانس نہیں ملتا پی ایسیل میں اسنا تو اس لئے وہ ٹک نہیں ہوتا تو آپ کو ایک میریٹ پہ ایسے بلوگ لانے پڑے گے جنکہ نا کوئی پاکستان کرکٹ میں بیگراؤنڈ ایسا ہوں اور ٹین ان کا ایمیج ہو اور وہ میریٹ پہ ٹین کو سیلیک کریں اور ایک ایسا بندہ جو تیکنیکلی بھی جو ہے وہ ایک اچھا سٹار لے کے چلے میں ایڈونٹ بلیویی انجی اور مکی مہتے ہیں بہت بہت شکریہ سلام شاہ بہت بہت شکریہ اسامہ وک کے آپ نے ہمیں جوائن کیا اور پاکستان ٹیم کا سفر تو تحتام پذیر ہوا ورلڈ کپ میں اور اب آکٹوبر تک پاکستان ٹیم نے آرام کرنا ہے ہمارے کچھ لڑکے کاؤنٹی کھیلنا ہے اس کے بعد سری لنکا اور آسٹریلیا سے اور پھر سری لنکا سے ہمیں کھیلنا ہے اور پھر اگلے سال بنگلہ دیش سے بھی کھیلنا ہے تو دیکھتے ہیں آگے جا کے کیا وزلٹس ہوتے ہیں کیا فیصلے ہوتے ہیں اور سابق اپتان شوہر ملک نے ونڈے کرکٹ سے پریس کانفرنس میں اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے تو اسی قبر کے ساتھ مجھے دینے اجادت بھی امان اللہ